اسلام علیکم ایم کلنیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیسی میجیکل ڈرنک کے بارے میں جس کا اگر آپ اٹھتے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ویٹ لاؤس تیزی سے ویٹ لاؤس میں کہیں نہ کہیں ہلپ کر رہی ہوتی ہے چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی وہ ہیں چیا سیٹس اب چیا سیٹس کو آپ نے تخمہ لنگا سے گنفیوز نہیں کرنا چیا سیٹس تخمہ داؤدی ہیں میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کلیر کر چکی ہوں چیا سیٹس تخمہ داؤدی ہیں بیزل سیٹس یعنی تخمہ لنگا جو ہیں وہ اور چیز ہیں لیکن اگر کسی کو چیا سیٹس اویلیبل نہیں ہے تو وہ تخمہ لنگا کا استعمال کر سکتا ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے لیمون اور تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے رات کو تین گلاس پانی کے اندر ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا بھگو کے رکھ دینا ہے صبح اٹھ کے اسی پانی کے اندر آپ نے ایک چائے کا چمچ چیا سیٹس یا اگر چیا سیٹس نہیں ملے تو تخمہ لنگا یعنی بیزل سیٹس بھگو کے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے اور اس کے بعد اس میں آپ نے ایک لیمونے چوڑ کے پہلے تین گلاس یہ پینا ہے تین گلاس کوشش کریں کٹھے نہ پی لیں تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی بیس پچیس منٹ لگائیں اس ٹرنک کو ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم آفس کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے ہمیں ہم ایک کٹھے ہی پورا جگ پی کے اٹھتے ہیں یہ غلطی نہ کریں باڈی کو سمجھنے کا ٹائم دیں کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں آپ کچھ پی رہے ہیں باڈی کو تھوڑا سا سمجھنے کا ٹائم دیں مائنڈ کو تھوڑا سا سمجھنے کا ٹائم دیں سو بہرحال تین گلاس کوشش کریں آہستہ آہستہ تین گلاسز کا آپ استعمال کر لیں اور اس کے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد آپ اپنا ناشتہ کر لیں اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کو فیلنگ آف فلنس رہے گی پورا دن فیلنگ آف فلنس سے اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو فیلنگ آف فلنس رہتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں اگر سیٹسفیکشن ہی نہ ہو رہی ہوتی کہ ہم نے اچھا ناشتہ کیا ہے تو ہم ادھر ادھر سے کچھ چھوٹا موٹا کھاتے رہتے ہیں ہم کچھ ادھر 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 سے تھوڑا بات کھاتے رہتے ہیں اس چیز کو یہ رکے گا یہ جو چلتے ہیں پھرتے ہم اپنے فرنڈ سے بسکٹ لے کر کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز کھا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو اس چیز سے رکے گا اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ کانسٹیپیشن دیکھیں کانسٹیپیشن is mother of all diseases کبز تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور بہت سارے بہت ساری بیماریوں کی یہ وجہ بنتا ہے جو لوگ میرے ساتھ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں یا جو لوگ خود سے ویٹ لاؤس کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کبز کا مسئلہ شروع ہوتا ہے ویٹ لاؤس رک جاتا ہے جیسے ہی کبز کا مسئلہ شروع ہوتا ہے ویٹ لاؤس جو ہے وہ وہیں پہ رک جاتا ہے سو کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں اور اس کے لیے چیا سیٹس بیزل سیٹس دونوں آپ کو بہت زیادہ help کرتے ہیں یہ پھول کے ایک جلسہ بنا دیتے ہیں جو کہ کانسٹیپیشن کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن نہیں ہوگی تو وہ کا ویٹ لاؤس بہت سمودلی ہوتا رہے گا اسی طرح یہ بلوٹنگ پہ گیاس پہ دونوں چیزیں گیاس کے لیے بہت اچھی ہیں بلوٹنگ کے لیے بہت اچھی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کو گیاس کا مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کو بلوٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بلوٹنگ میں باڈی فلوڈ بھی ریٹین کر سکتی ہے بہت ساری ریفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں اور گیاس کا مسئلہ ہم جانتے ہیں اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بھی ویٹ لاؤس رک جاتا ہے بلو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ کا جو دل کرتا وہ نہیں کھا پا رہے ہیں آپ اتنا رسٹرکٹیڈ ہو کے کھا رہے ہیں اور سارا کچھ اور پھر بھی آپ کا ویٹ لاؤس نہ ہو تو یہ میرے خیال میں ڈی موٹیویٹ ہو جانے والی بات ہے اور انسان ڈی موٹیویٹڈ ہو بھی جاتا ہے پھر وہ بڑا برا فیل کرتا ہے کہ ہم نے پورا دن اتنی محنت کی اور وزن ہمارا کم ہو نہیں رہا دوسری چیز رو ہوتا رہی ہے دوسری چیز جو یہاں ہونے دور شکایت کرتے ہیں کہ جبھ ہم نے ڈائٹنگ شارٹ کی ہماری سکن ڈل ہونے لگگئی یہ آپ کی سکن کو ڈل ہونے سے بچائے گا آپ کی سکن پر وائٹمن سی کی وجہ سے گلو رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی سکن بہتر ہوگی بجائے اس کے وہ خرابی کی طرف جائے کیونکہ اکثر لوگ سلف رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سلف رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے چیزیں اپنی ویسے خراب کر لیتے ہیں سو بہرحال اگر آپ اس ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر گلو رہے گا آپ کی سکن خراب نہیں ہوگی اسکن جو ہے وہ ترو تازہ رہے گی تیسی چیز جو اسکن در آئی ہے وہ سینیمن ہے اور سینیمن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کی میجیکل پروپرٹیز ہیں مطلب ویٹ لاؤس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے یہ شوگر کے پیشنٹ کی بھی ہیلپ کرتا ہے یہ پیسیوز کے پیشنٹ کی بھی ہیلپ کرتا ہے بہرحال ویٹ لاؤس میں سینیمن کا بہت اہم کردار ہے ایک انچ دارچینی کا چکڑا اگر آپ ایک گلاس پانی میں اٹھتے ساتھی پیتے ہیں وہ ویٹ لاؤس میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس کیس میں ہم تین گلاسز کے اندر پی رہے ہیں وہ بھی ہمیں کئی نہ کئی ہیلپ کر رہے ہیں اوورال جو یہ ڈرنک ہے اگر آپ اس کا بقائدگی سے استعمال کرتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر اچھا خاصا ظاہر ہے کمیٹمنٹ کر لینا کہ آپ کا اتنا وزن جائے گا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کا آسانی سے سگنیفیکنٹ گیجیز یعنی کہ آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کا اتنا ویٹ ویڈیو سوگا لیکن اگر آپ کو بھوک نہیں ہے مطلب یہ ڈرنک پینے کے بعد آپ کو بھوک نہیں ہے کہ ناشتے میں پورا پراتھا کھائیں تو آپ نے زبردستی زد لگا کے پورا پراتھا نہیں کھانا اس کا کام ہے کہ یہ تھوڑا سا ہنگر کو سپریز کرتا ہے یہ ہنگر کو بھوک کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے پھر آپ نے زد لگا کہ جتنی پیٹ میں گنجائش ہے اتنا آپ ناشتہ کریں جتنی پیٹ میں گنجائش ہے دوپہر کا کھانا کھائیں جتنی پیٹ میں گنجائش ہے رات کا کھانا کھائیں اب کچھ خواتین ایسی ہیں جنہیں مسلسل بھوک لگ رہی ہوتی ہے بہت سارے ریزنز کی وجہ سے ایک سا خواتین کمپلین کرتی ہیں جب ہم فارق ہو جاتے ہیں ہمیں بہت ساتھ بھوک لگتی ہے تو آپ ناشتے کے بجائے اس ٹرنگ کو اس ٹائم پر استعمال کریں جسے بچوں کو کھانا دے کے دوپہر کا کھانا دے کے کھانٹی وغیرہ سب کچھ بنا کے جب خواتین فارق ہوتی ہیں کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اس ٹائم پر وہ ٹی وی لگاتی ہیں اور ساتھ دھڑ دھر کھاتی ہیں اس ٹائم پر بجائے اس کے کہ آپ کچھ الٹا سیزہ کھائیں آپ اس ٹرنگ کا استعمال کر سکتے ہیں تین گھاس ناشتے میں استعمال کرنے کے بجائے آپ اس ٹائم پر آہستہ آہستہ کر کے اگر ایک ایک گھونٹ کر کے پیتے ہیں تو یہ آپ کی ہنگر کو سپریس کرے گا بڑا اچھا اس کا فلیور بڑا پلیسنٹ فلیور ہوتا ہے اس کا پچینی نہیں ڈال لینی سو بہرہال بڑا اچھا پلیسنٹ فلیور ہوتا ہے یہ آپ کا بڑا ہیلدی سنیک بن جائ کہ آپ اس ٹائم پر بیس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پورے دن میں اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہنگر سپریسنٹ آپ کو مل جائے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ بھوکنا لگے تو آپ نے یہی ڈرنگ ایک چائے کا چمچ چیا سیڈز ایک انچ دارشینی اور ایک لیمو یہ سارا کچھ آپ نے تیار کر لینا ہے تقریباً دو لیٹر پانی کے اندر چیزیں سیم رہیں گے چیزوں کی کوانٹیٹی نہیں چھلنی پانی جو ہے وہ دو لیٹر ت دار کر لیں تین گلاس صبح اٹھ کر پریفربلی نیم گرم کر کے آہستہ آہستہ پی لیں اور باقی تھوڑا تھوڑا کر کے پورے دن میں فینش کریں اس سے ہی ہوگا آپ کو پورے دن میں فیلنگ آف فلنس رہے گی پورا دن ہی آپ کو اچھا فیل ہوگا آپ کو یہ نہیں لگے گا آپ کو بے وجہ کی بے وقت کی بھوک لگی ہوئی آپ پورا دن ہی اچھا فیل کریں گے اور آپ پورا دن ہی جو انہیلدی چلتے پھرتے ہم کھا رہے ہوتے ہیں بچوں کی بچیوی چیزیں ک پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جب ناشتہ بنا کے جب بچے ہزبنٹ چلے گئے کام پہ چلے گئے یا بچے سکول چلے گئے اس کے بعد بیٹھ کے جو ہم پورا ایک اپیسوڈ لگاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں بیٹھ کے وہ آپ کی اپیسوڈ نہیں آئے گی آپ اسی ڈرنگ کو نیم گرم کر کے اگر ایک ایک گھونٹ کر کے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ بہت ساری خطرناک چوائسز جو ہم جانبوچ کے بنا رہے ہوتے ہیں جو خطرناک چوائسز ہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ہم خود کو روک لیں لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں بوریت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں مارننگ شو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں کچھ ہم انہلتی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو اس سے روک کر رکھے گا لیکن پھر وہ ہی کہ اس کے ساتھ آپ نے کھانے کے ساتھ ضد نہیں لگا لینے کہ میں نے تو پوری روٹی کھا کے ہی اٹھنا ہے جتنی گنجائش ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے ہنگر کو سپریس کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کھانا اتنا کھانا ہے جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے باقی جو روٹی بچ جائے گی یہ نہیں کہنا یہ ضائع ہو جائے گی یا کچھ اس طرح وہ بچوں کو دے دیں وہ کسی اور کو دے دیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں بلکل ٹھیک ہے روٹی ضائع ہو جائے گی تو بڑی چھوٹی بنا لیا کریں پانی کا استعمال جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ رکھیں تاکہ آپ کی ہنگر مزید سپریس رہے سلات کا استعمال جو ہے جتنا کر سکتے ہیں سلات کا استعمال کیا کریں جو بے وقت کی اپ اپنی بھوک ہے اپنے بیسیکلی اپنے ایموشنز کو کھانے کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم فارغ ہوتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی بچے نے کلاس میں اچھے مارکس لیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کوئی اچھا موقع آگیا ہے کوئی بری خبر آگئی ہے خدا نہ خواستہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہے ان چیزوں سے تھوڑا سبار نکلیں اپنے لیے اور ایکٹیوٹیز جھونے بچوں کو سکول بھیج دی ہے ہزبن کو کام پر بھیج دی ہے بجائے اس کے کہ آپ نے مارننگ شو اور ساتھ میں کھانا کھانا ہے آپ واک پر بھی جا سکتے ہیں مطلب لائف سٹائل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے میں آپ کو صرف طریقہ بتا سکتی ہوں کہ بجائے مارننگ شو کے ساتھ آپ کچھ غلط کھائیں آپ اس ڈرنگ کا استعمال کریں بہرحال بہت ساری لائف سٹائل موڈیفکیشنز آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ واک پر چلے جائیں آپ خود کو تھوڑا سا مزید ایکٹیف کر لیں سوائے کھانے پر اپنا زور اور چیزوں پر توڑنا شروع کر دیں اپنی جو انرجی ہے وہ اور چیزوں پر لگانا شروع کر دیں شکریہ بہت بہت